آج اس سوشل میڈیا کے کروڑ زمانے میں نام ہو تو دکت نہ ہو تو دکت اور اس ایک سب سے بری جوہستہ کے سب سے زیادہ مجھے اثر رکھتا ہے لابکاری کہہ لیں یا سب سے بڑے بگت بھوگی کہہ لیں مجھے لگتا ہے امیتہ بچن جی نام ان کا بہت بڑا ہے صدی کے مہانائک ہے اچھا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے اور کہیں برا نام ہو گیا تو اتنا برا ہوتا ہے کہ پھر پوچھئے مت امیتہ بچن کا میں خود بھی بہت بڑا فان ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جانے ہیں جانے میں ہی صحیح لیکن کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو برا لگی جاتا ہے اب ہر یہ واقعے کہ ہی دے لیتے ہیں امیتہ بچن آلیا بھٹ علو ارجن سمیت کئی سارے ستارے جو آن لائن لیپ سائٹس ہوتی ہیں ان کی سیل کے وگیاپن ویسٹ ہیں انہی وگیاپنوں میں اب کسی سکرپٹ رائٹر نے خود تو لکھتے نہیں ہیں کسی سکرپٹ رائٹر نے ان کو لکھ کے کچھ دے دیا کہ بھئی آپ کو یہ بولنا ہے ان نے وہ بول دیا اور بوال ہو گیا اب کیا بوال ہوا ہے اور کیوں لوگ ان سے ناراض ہیں اور کیوں میتہ بچن جی کے آلوچنا ہو رہی ہے یہی سب بتانے والا ہوں میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں کہانی کچھ یوں ہے کہ بولیوڈ کے شہنشاہ آمیتہ بچن تیوہاری سیزن کے مدنظر آلنا ڈیٹیل پورٹل فلپکارٹ کے لیے ایک وگیاپن کو لے کر اس سمیں بیوادوں میں بھنج گئے اور ٹریڈرز آسوسییشن نے ان کے اس وگیاپن پر کڑی آپتی جتائی کنفیٹریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز مطلب کہ کیٹ اس وگیاپن کو لے کر بگ بی اور فلپکارٹ کی کڑی آلوچنا کرتے ہوئے ابھوکتہ منترالے کے کیندری ابھوکتہ سندکشن پرادی کرن مطلب کہ سی سی پی اے کی ادھیکش ندی خرے کے پاس شکایت بھی درج کروا چکا ہے کنفیٹریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے فلپکارٹ کی اس وگیاپن کو لے کر امیتہ بچن کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وگیاپن کافی زیادہ بھرامک ہے کیٹ نے کیندری ابھوکتہ سندکشن پرادی کرن سے ابھوکتہ سندکشن آدینیم کی دھارہ دو سہتالیس کے تحت بگ بی کے خلاف کاروائی کی مام کری کیٹ کے راستی مہامنطری پراوین کھنڈیلوال نے سی سی پی اے میں دائر شکایت میں کہا ہے کہ دھارہ دو سہتالیس کے تحت فلپکارٹ نے امیتہ بچن کے مادیم سے موبائل قیمت کے بارے میں جنتہ کو گمراہ کیا ہے انہوں نے بتایا یہ وگیاپن میں کہا گیا ہے کہ جس قیمت پر فلپکارٹ موبائل دے سکتا ہے اس قیمت پر آپ کو آف لین سٹوڑ یا پھر دکان والے ویعاپاری نہیں دے سکتے انہوں نے اسے دیش کے ویعاپاریوں کا بڑا اپمان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سرکار کے بھرامک وگیاپنوں کی روک تھام کے لیے جو دشاد نردش دیے گئے ہیں جو نیم منائے گئے ہیں ان کا سخت خلاف کیٹ نے کیندری بھوکتہ سننکشن پر آدیکرن سے اس وگیاپن پر فوراں روک لگانے کی بھی مانگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دیش کے آف لین ریٹیل ٹریڈرز کو وگیاپن سو گھنوالے نقصان سے بچایا جا سکے گا کنفیڈریشن آف آل این اے ٹریڈرز نے سی سی پی اے سے فلپکارٹ اور امیتہ بچن پر پینالٹی لگانے کا بھی انروت کیا ہے کیٹ نے کہا ہے کہ فلپکارٹ کے بھرامک دعوے کا سمرتن کرتے ہوئے کہ موبائل فون پر سودے اور چھوٹ آرلین سٹورز میں اپلپد نہیں اور کیون فلپکارٹ پر ہی اپلپد ہیں یہ کہہ کر امیتہ بچن نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پرمین کھنڈلوال نے کہا کہ پورا ویعاپاری سمودھائے امیتہ بچن سے ان کے سوگیاپن کو لے کر کافی زیادہ ناراض اس سمارٹ فون ڈیٹیلرز نے آروپ لگایا ہے یہ ایڈ کھریداروں کو گمراہ کر رہا ہے آل انڈیا موبائل ڈیٹیلرز اسسوسیشن نے اس مودھے پر سمارٹ فون برانٹس کو ایک لیٹر لکھا ہے اے آئی ایم آرے نے دیڑھ لاکھ موبائل ڈیٹیلرز کو ریپریزنٹ کیا ہے اے آئی ایم آرے نے لیٹر لکھا ہے کہ آپ کو ایڈرس کرنے کا ہمارا دیش حال ہی میں کئی آن لائن پریٹ فارمز سوشل میڈیا اور پریٹ میڈیا پر فیل رہے گمراہ کرنے والے ویڈیاپنوں کی ایک ویو کے بارے میں اپنی گہری چنتہ اور نراشہ بیک کرنے کے لیے فلپکارٹ اور رمضہ بچن دونوں نے اب تک اس مودھے کو لے کر کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے پھلال فلپکارٹ نے یوٹیوب پر اس ویڈیو کو ایڈ کو پرائیوٹ کر دیا ہے فلپکارٹ پر بگ بلین ڈیز سیل آٹھ اکٹوبر سے شروع ہو رہی ہے جو پندر اکٹوبر تک چلے گی اور اسی کو لے کر یہ ویڈیاپن تھا سوشل میڈیا پر بھی لوگ اس کو لے کر خاصے ناراض ہو رہے ہیں تھوڑے سے ان کے بھی ریاکشنز دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ٹویٹ ہے جو All India Mobile Retailers Association نے کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ٹویٹ کیا ہے پرابین کھنڈیلوال جی نے انہوں نے بھی یہاں پر پورے وہ لیٹر وغیرہ سب کچھ لگائے ہیں اب اس والے ٹویٹ کے اوپر ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ پبلک نے اس کے اوپر کیا کچھ کہا ہے سب سے بہل آپ دیکھیں گے جگتاب جی لکھتے ہیں کہ بلکل دیکھیں آپ سمجھئے کہ جو ریٹیلر ہیں جو زکاندار ہیں جو خدرہ بیاپاری ہیں وہ سب آن لائن جیتنا بڑا مارکٹ گراب نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آن لائن جو لوگ مارکٹ گراب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوکل دکانداروں کو اس پرکار سے ڈیمین کریں سمپل سی بات ہے اور مجھے سا لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں کوئی سمجھ آ چکا ہے جب آمیتہ بچان اور جو دوسرے بڑے ستارے ہیں جو کہ ایڈ کرتے ہیں عویس سی بات دیلو اسکرپٹ تو لکھتے نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کو ایڈ کرنے کے پہلے شاید اپنی سکرپٹ کو چیک ضرور کروا لینا چاہیے کہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو جائے رویجین یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایمرہ انڈیا سینئر بچان کو بھارتی موبائل وکریتاؤں کے خلاف اپنے بھرامک وگیاپنوں کے لیے کڑی نندہ کرنے میں دردتا سے کھڑا ہے ان کے ایسے وگیاپن سے ہمارے ادیوک کی کٹھن محنت اور وشو سنیدہ کو کمزور کیا جا رہا ہے اور کیا لکھا گیا ہے ایمرہ انڈیا کو بھارتی موبائل وکریتاؤں کے خلاف اپنے بھرامک وگیاپنوں کے لیے کڑی نندہ کرنے میں دردتا سے کھڑا چھنے سب نے وہی ٹاپ دیا بڑی یا بڑی یا کوئی بات نہیں سپورٹ دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑی یا چیز ہے ہی گورنمنٹ شوڈ تیک نوٹیس آف دس how the shopkeeper customers are being diverted to online by foreign companies by giving huge money to actors who have been made superstar by the same shopkeeper امیتہ مہود ہے آپ کروڑو لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں آپ نے جو بھارتی ویاپاریوں چھوٹے دکانداروں کے ساتھ یہ ایڈ بنا کر جو بھدہ مزا کیا ہے اس کے لیے آپ کو لاکھو کروڑو چھوٹے ویاپاریوں سے ایک شم مانگنی چاہیے let's stand together and ensure fairness and justice prevail in the mobile retail industry together we are stronger کئی سارے لوگ اب اس کے لے کر بات کہہ رہے ہیں اور اپنی بات جتانا مجھے لگتا ہے صحیح بھی ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں جتنا کمپٹیشن ہے اس کمپٹیشن میں اگر امیتہ بچن کو کوئی کچھ کروڑ روپے دے کر آپ سے دور لے کر جا رہا ہے تو بھئی سیدھے سیدھا آپ کی نقصان اور میں دیکھتا ہوں اور ہم بھی خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ یدھی ہمیں mobile خریدنا ہے تو ہم لوگ بھی خدرا ویعاپاریوں سے ہی خریدیں اس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دیکھئے کہیں نہ کہیں ہم کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ایک personal bonding personal relations بھی بنتے ہیں کیا کہنا ہے آپ لوگوں کا اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میرے سیڈیو بھلا اتنی جائے ہیں جائے بھال بھلا اتنی جائے ہیں